موسیقی لاہور سے کراچی سفر کرنے کا میرے دو اہم مقصد تھے جن میں سے ایک مقصد قائد عظم کے مزار کی زیارت کرنا تھا اور دوسرا سمندر دیکھنا تھا کراچی کا کلپٹن بیچ تھا وہ دیکھنا تھا تو اس مقصد کے لیے میں نے کینٹ سٹیشن سے رکشے کو ہائٹ کیا اور رکشے والے نے اچھا خاصا چونہ لگایا اور ایک سو اسی روپے تھوڑی دور جانے کے لیے مجھ سے لے لیا میں تو پہلی بار بیٹھا تھا مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ کتنے پیسے لگتے ہیں بہرحال یہ چونہ مجھے لگا تھا وہاں پر رکشے والے کے ساتھ میں قائد عظم کے مزار پر پہنچ گیا لیکن وہاں پر پہنچ کر میرا دل جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا ٹوٹ گیا اور مجھے بہت دکھ ہوا وہاں پہنچ کر منڈے والے دن میں قائد عظم کے مزار پر گیا تھا اور وہاں پر جا کر مجھے معلوم ہوا کہ منڈے والے دن جو ہے وہ قائد عظم کا مزار بند ہوتا ہے تو یہ سن کر مجھے ایسا ہی جس کا لگا جس طرح آپ کی محبوب آپ کو چھوڑ کر چلی جائے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تو میں اتنا دل برداشتا ہوا کہ میں نے سوچا یار یہی سے ابھی واپس کی ٹرین پکڑتا ہوں اور واپس گھر کو چلتا ہوں کیونکہ جو میرا مقصد تھا قائد عظم مزار دیکھنا اندر جادہ زیارت کرنا دیکھ وہاں پہ جاں پاتھیہ فانی بھی کرنے کی تو وہ پوری نہ ہوسکیں وہ کافی زیادہ دکھ ہوا اس پاس سے مجھے لیکن پھر میں نے سوچا یار کہ اتنی دور آئے ہو قائد عظم کا مزار چلو نہیں دیکھا لیکن چلو دوسرا کامی کر لیتے ہیں اور جا کر اپنا سمندر دیکھ لیتے ہیں کراچی کا اس آنیہ کے بعد میں نے دل کو سبھالا اور بائیکیا سے موٹسیکل منگوائی اور اس پر بیٹھ کر میں جو ہے صدر بزار کے سرمیان سے سمندر کی جانب روان دوان ہو گیا ویسے کراچی کے بازار دیکھ کر مجھے لاہور کا انار کلی بازار یاد آگیا بلکل اسی طرح کا بازار ہے لاہور میں بھی انار کلی کا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں لاہور میں گھوم رہا ہوں تو اس کے بعد میں بائیکیا والے بائیکے ساتھ گیا ہوں بیچ کی طرف اور راستے میں بہت زیادہ اچھے مناظر بھی تھے اچھے اچھے بلڈنگ تھی تو آپ بھی نظارہ کریں موسیقی 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 اور پائنلی میں کلیفٹن بیچ پر پہنچ سکا تھا اور یہ تھا اس وقت کا وہاں کا نظارہ جب میں کلیفٹن بیچ پر پہنچا تو مجھے یقین بہت زیادہ خوشی ہوئی اس بات میں لوگوں کا حجوم تھا وہاں پر اکلے آئے تھے اور سمندر دیکھنے آئے تھے اور یہ وہ پہلا منظر تھا زندگی میں جب میں نے سمندر کے پانی کو اپنے پاؤں چھونے کی ناکام کوشش کرنے دیکھتے ہیں کیونکہ میں پیچھے کو بھاگ رہا تھا سمندر کا پانی میرے پاؤں چھونے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ میں پیچھے کو بھاگ رہا ہوں میری ہمیشہ ہی سے ہی خواہش تھی کہ میں سمندر دیکھوں اور اس دن یہ خواہش میری پوری ہوگئی کہ جا میری یہ بھی فائچ تھی کہ میں قائد جیزہ کا مزار دیکھوں لیکن وہ میں نے پھر کبھی پر چھوڑ دیا اور یہاں پر لوگ جو ہے انجوائی کر رہے تھے ہر طرف فیملیز تھیں اور جانور بھی تھے لوگ اونٹوں کی سواری کر رہے تھے گھوڑے بھی تھے یہاں پر لوگ گھوڑے بھی سواری کر رہے تھے اس کے علاوہ فور ویلر تھے لوگ یہاں سے چارٹ کھا رہے تھے مختلف یعنی کے ایکٹیوٹیز لوگ کر رہے تھے تو تو میرے لیے ایک بہت ہی اچھا منظر تھا یہ اب اگر سمندر پر آپ آئیں اور اپنے پاؤں گلے نہ کریں تو پھر بھائی آپ سمندر پر لینے آئے ہی کیا تو یہی سوچ کر میں نے فائنلی اپنے جو جوتوں سمیتی سمندر کے اندر چلا گیا اور سمندر کے پانی کو اپنے پیر چھو لینے دیئے تو ہم نے بھی یہ نظارہ کر لیا کہ سمندر کیسا لگتا ہے جب پاؤں چوتا ہے تو واقعی بہت مزا ہے گدگدی ہو رہی تھی دوستو خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن تاک سننے کے لئے اچھا چار کریشن چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے